اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ کبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفظات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفظات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفظات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفظات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ کعووز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے علم جگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے علم جگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آ کے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے علم جگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آ کے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کٹ دیتے ہیں پرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں پرکے قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے علم جگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے علم جگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے؟ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قووز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے الانچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی نامہ آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے؟ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کے قووز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کے قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کے قووز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کے قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے؟ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قووز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنجک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے؟ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قووز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور مافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے؟ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کے قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے؟ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اور کے قبوز کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا ہی ہے؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں برکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کا میں کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آکے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں مرکہ قبوس کے بارے میں جب ہلاکو خان کو پتا چلے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر صندوق میں موجود معلومات ہمارے لیے اہم نہیں ہیں تو پھر آپ اسے واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہمارا استعمال کر کے اس نے لنچک سے دوستی کا میں کی کوشش کی اس لیے یہ دوستی ایک قرض بن گئی ہمیں اپنے تحفوزات کا دفاع کرنا ہوگا اب یہ بتائے گا مجھے کہ اس کے بابا اور معافی ناما آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ زبردستی کھولا گیا ہے اسے کیا تم نے کیا یہ؟ کہا تھا تم سے ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں